اچھی تم نے آئے لے کہ حالیہ آدیش کے بعد گوہا چناؤں میں پہلی بار سیکس ورکرز کو متدان پرکریا میں شامل کرنے کا سمرپت پریاس چناؤں آیوگ، ستھانی پرساشن اور غیر سرکاری سنستاؤں کی مدد سے کیا جا رہا ہے کتنا سفل ہوتا دیکھ رہا ہے یہ پریاس آئیے دیکھتے ہیں گوہا سے یوگیش کمار شیطل کی اس گراؤنڈ رپورٹ کے ذریعے سوسنا کے ادھکار قانون کے تحت ملی جانکاری کے انوصار گوہا میں قریب ساڑھے چار ہزار سے ادھک سیکس ورکرز گوہا راجی ایڈز نیانترن سمیتی سے جڑے ہیں پسلے سال سروچنہالے کے ایک آدیش کے بعد دیہ ویعاپار سے جڑے لوگوں وشیش کر محلاؤں کے مدداتا پہچان پتر بنانے کی قوایت پھر سے شروع ہوئی حالانکہ اس بار یہ قوایت محض سرکاری کھانا پورتی تک سیمیت نہ ہو کر اس سے پرے جاتی دکھ رہی ہے ایک طریقے کا ٹارگیٹڈ اپروچ ہے ان لوگوں کو ریچ کرنے کے لیے جو ابھی تک نہیں آ پائے ہیں ان سسٹم میں اور اس میں ان لوگوں کو بھی بینفیٹ ملی ہے جو ویریفیکیشن نہیں کروا پاتے ہیں یا جو ڈاکومنٹ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں کچھ کا ہم نے ہوملیس کٹیگری میں بھی انرولمنٹ کیا ہے جس میں بیلوز ان کے ریزڈنس پہ تین بار جا کر کے ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ریلی رہتے ہیں ان سی آر بی کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جن سنکھیا کے انوپات میں دے بیعپار سے جڑے سب سے زیادہ معاملے گوہ میں درج ہوتے ہیں یہاں پسلے پانچ سالوں میں چار سو لڑکیوں کو اس دلدل سے نکالا گیا ہے جن میں زیادہ تر مہاراشتر پشمنگال اور دلی کی ہیں اس کے علاوہ یہاں بانگلہ دیش، نیپال سہیت، انہی دیشوں کی لڑکیاں بھی اس دھندے سے جڑی ہیں سیکس ورکرز کے لیے کام کرنے والے گیر سرکاری سنستہ، اے آر زیٹ کے سنچالک ارون پانڈے ان اڑچنوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ان کے مدداتا پتر بنانے کے راستے میں آتی ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایفورٹ لگا ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے یہ وشواس جتانے کے لیے کہ نہیں کہیں میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہم نے چرچہ کیا ہے سرکاری آفیسر سے کلیکٹر کے آفیس میں اور یہ سمبھو ہے کہ آپ کا ووٹنگ کارٹ بن سکتا ہے سو پلیز جو یہ پروسس انیشیٹ کیا گیا ہے کلیکٹر کے آفیس سے آپ پاتیسپیٹ کیجئے بہت درد لگتا ہے ان کو کہ اپنا آیڈنٹی ڈسکلوز کرنے کے لیے کیونکہ فیر رہتا ہے کہ لیٹر آن دے میں بھی ہاریسٹ بائی در پولیس تب کہیں پہ ہم نے ان کو وشواس دلانے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے آفیس میں آ سکتے ہیں بہرحال بوٹر آئیکارٹ بننے سے یہ مہلائیں مددان کو لے کر اتسک دکھ رہی ہیں سرکار جو ہے نام مطلب ہم لوگ سب کوئی ایک جیسا دیکھنا چھئے مطلب بیدواب نہیں کرنا چھئے گوہ سرکار کیسا بھی کر کے ہم کو سر لوگ میرا ہمارا ڈکومنٹ کیا کیا ہے بولکے پوچھا سر پوچھنے بعد آدھر کار ہے پین کار ہے میرا ہم بینک بک کار ہے بولکے بولا لے کیا کے دیو ہم بنا کے دیں گا سرکار سے بات کر کے اسے بولا سر بھوڑ دا لے گا اس بار اب ہمارے بچے لوگ کے لیے اپنا پاہ پہ کڑا ہونے بچے اچھے پڑھنے دے بولکے مدہتا پہچان پتر بن جانے کے بعد اب پرشاسن کے سمکش اگلی چنوٹی ان سیکس ورکرز کو پولنگ بود تک چناؤ کے دن لے جانے کی ہے ہماری ڈسٹرک کے اندر کتنے سیکس ورکرز ایکزسٹ کرتے ہیں پھر ہم نے اپنے الیکٹورال رول سے اسے چیک کیا سو لگ بھگ چالیس پسنٹ جو ہمارے سیکس ورکرز تھے وہ آلڑی اینڈرول تھے لوکل انکوائری کے مادیم پر ان سے پتہ کر کے ہم لوگوں نے without asking for many documents we have enrolled them in our electoral گوہا جیسے اب ایک شکریت چھوٹے راجی میں پرشاسن کی اس اور سکریتہ باقی راجیوں کے لیے بھی ایک نظیر پیش کر رہی ہے زندگی تو نے مجھے کبر سے کم دی ہے جمی پیر پھیلا ہوں تو دیوار میں سر لگتا ہے پشیر بدر کی یہ پنگتی اس بیوسی کو بیان کرتی ہے جس بیوسی میں سیکس ورکرز رہتی ہیں اس بار چناؤں میں ان کے پارٹیسیپیشن ان کی جمعیداری ان کی بھاگیداری کہیں نہ کہیں ان کے لیے نہ کیول ایک سکون کا سبب لے کر آئی ہے بلکہ ان کے سوابیمان کو بھی سیدھے سیدھے پرپاوید کر رہی ہے اپنے اسی حیوگی پریم شکر کے ساتھ میکشکمار شیطل دردتشن سماچار گوہا اور بات مڈیپور ویدھان سوا چناؤں کی مڈیپور کے لیے سبھی دلوں نے کمیشن